موسیقی ناظرین آدھاب تعدہ خبر میں آپ سبی کا استعقال ہے میں ہوں آفرین آئے نظر ڈالتے ہیں اٹلائن سپر تلنگانہ کے بزر آئی ٹی کے ٹی آر نے مرکزی حکومت پر اٹھائے سوال کہا ریشنلز کے ساتھ پولیس زیادتی حکومت کا زمدار لیڈر بتائیے ایسا کیوں ہو رہا ہے جی ایس ایل وی ایف ٹویل این بی ایس زیرو ون سیٹلائٹ کو داغا گیا اندر پردیش کے سری ہری گوٹا کے خلائی مرکز سے چھوڑا گیا کامیابی کے ساتھ بیوی نے اپنے شوہر کے آخری رسومات گھر میں ہی انجام دے دی اندر پردیش کے زلے کرنل میں پیش آیا واقعہ نلگنڈا زلے کے آکرام گاؤں میں ایک کھیت میں پایا گیا گرا ہوا ڈران پولیس نے ڈران کا معنی کر کے پولیس ٹیشن کیا منتخل عوام حیرت جدا بنیادی ڈھانچے کی تعمیر بھی حقیقی سماجی انصاف اور حقیقی سیکولئرزم ہے وندے بھارت ایکس پیس ٹرین کو جھنڈی دکھا کے بنے کے بعد وزیراعظم موڈی کا خطاب کمبوڈیا کے راجہ ناردوم سے ہامونی تین روزہ سرکاری دورے پر پہنچے نئی دہلی وزیر مملکت برائے امر قاجہ راج کمار رنجن سنگھ نے کیا استخبار ونزویلا کے صدر مادر و سرکاری دورے پر برازل پہنچے تیس مائی کو برازل کے صدر کی طرف سے مناخل سربراہ اجلاس میں کریں گے شرکت اور اب خبر تفصیل سے تلنگانہ کے وزیر آئی ٹی اور بلدی نظم نقص کے اطار کرام راؤں نے دہلی میں ریسلز کے ساتھ گزشتاروز پولیس کے رویے پر سوال اٹھائے ہیں سوشل میڈیا کے ایم پلائٹ فارم ٹوٹر پر سرگرم کے اطار کرام راؤں نے خصوص میں ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے پوچھا کہ حکومت ہند کا کوئی ذمہ دار لیڈر ہے ہمیں یہ بتائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے ان چیمپئنز نے ہمارے ملک کا نام دنیا میں روشن کیا وہ ہماری حمایت اور احترام کے مستحق ہیں کے ٹی آر نے ساکشی ملک کے ٹویٹر پھینڈل سے جاری کردہ ویڈیو کو بھی پوسٹ کیا ہے جس میں انہوں نے دکھا کہ کس طرح چیمپئنز کے ساتھ برطاو کیا جا رہا ہیں دنیا یہ سب دیکھ رہی ہے کے ترک رامران نے ہیشٹیک ریسلز پر پروٹیسٹ بھی لگایا اس ویڈیو میں پولیس اور نیم فوجی دستوں کو زیادتی کو دکھایا گیا ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کس طرح پولیس زبردستی ان کو اٹھا کر لے جا رہی ہے ہندوستانی خلائی جانچ ایجنسے اس رونے کامیابی کے ساتھ آندہ پردیش کے سری ہری کوٹا کے خلائی مرکز سے جی ایس ایل وی ایف ٹویل این وی ایس سیٹلائٹ کو کامیابی سے چھوڑا جس کو الٹے گنتی گزشتہ روز شروع ہوئی تھی اس سیٹلائٹ کو آج سب دس بچ کر بیالیس منٹ پر چھوڑا گیا جیو سینکر سیٹلائٹ لانچ ویکل مشن این وی ایس زیرو ون نیویگیشن سیٹلائٹ کا وزن تقریبا بائیس ہزہ دو سو بتیس گلو گرام تھا اور اسے مدار میں چھوڑا گیا این وی ایس زیرو ون انڈین کنسلٹیشن سرویسز کے ساتھ نیویگیشن کے لیے تصور کردہ دوسری نسل کے سیٹلائٹ میں سے پہلا ہے یہ اس سال کا پہلا جی ایس ایل وی مشن ہے فروری میں سمال سلائٹ لانچ ویکل ایس ایس ایل وی ڈی ٹو کی پرواز مارچ میں ایل وی ایم تری مشن اور اپریل میں پی ایس ایل وی سی فیفٹی فائف مشن کے کامیابی لانچ کے بعد سال دو ہزار تئیس میں اس رو کا یہ چوتھا مشن ہے وائس سر تلنگارہ پارٹی کی صدر وائس شرمیلہ نے بینگلور میں کناٹا کے نائب ازریالہ ڈی کے شیوہ کمار سے ملاخات کی پندرہ ماہ کو بھی دونوں لیڈروں میں ملاخات ہوئی تھی آج کی اس ملاخات میں شرمیلہ نے ڈی کے شیوہ کمار کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کناٹا میں کانگریس پارٹی کو اختیدار میں لانے کے لیے سخت محنت کی ہے ڈی کے شیوہ کمار نے اس موقع پہ شرمیلہ کو ان کے والد و محتیدہ آندرہ پردیش کی وزیعالہ وائس راج شیخ حریڈی سے اپنی غربت کیا دلائیں واجرہ کے خبر عزی کی ملاخات کے بعد شرمیلہ کی زرخی عادت وائس سار تلنگارہ پارٹی کی ایک کانگریس میں انزمام کی میڈیا اطلاعات سامنے آئی تھی تاہم شرمیلہ نے اس کی تردی کر دی ہے بیوی نے اپنے شوہر کے آخری رسومات گھر میں ہی انجام دے دی پتی کنڈا علاقے میں پیش آیا پولیس کے مطابق ساٹھ سالہ حری کرشنا پرسات اور للیتہ شوہر اور بیوی ہیں یہ دونوں میڈیکل چلار کر روزی کمار رہے ہیں ان کے دو بیٹے ہیں بڑا بیٹا دینش کرنل کے ایک پرائیوٹ ہاسپیٹل میں کام کر رہا ہے چھوٹا بیٹا کینیڈا میں مخیم ہیں کالنی میں رہنے والوں نے پیر کی صبح حری کرشنا پرسات کے گھر سے دھوان اٹھتے دیکھا اور مخامی پولیس کو اطلاع دی جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی پولیس نے پرسات کی بیوی للیتہ سے تفصیلات حاصل کی للیتہ نے بتایا کہ اس کے شوہر کی پیر کی صبح بیماری کی وجہ سے موت ہو گئی اس نے بتایا کہ اس کے دونوں بیٹے اس کی ٹھیک طرح سے دیکھ پھال نہیں کر رہے تھے اور صرف جائدات کے لیے ان کے پاس آتے تھے اسی لیے اس نے اپنے شوہر کی آخری رسومات گھر میں ہی خود ہی کر دی راجنہ سرسلہ زلے میں ایک سب انسپیکٹر پولیس کا حالت نشاہ میں واتس اپ سٹیٹس پوسٹ وارل ہو گیا جس میں اس نے اس کی موت کے لیے اس کے رشتہ داروں کو ذمہ دار خرار دیا یہ ویڈیو وارل ہو گیا جس کے بعد اس ویڈیو میں موضوع بحث بنا ہوا ہے اس سب انسپیکٹر کی شنا پروشیور مالو کے طور پر کی گئی ہے جو پولیس کے سی سی ایس ایس آئی کے طور پر کام کرتا ہے اس نے حال ہی میں ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے کہاں تھا کہ وہ خاندانی جھگڑے کی وجہ سے خودکشی کر رہا ہے گجشتہ روز اس نے شراب پیتے ہوئے ایک ویڈیو سٹیٹس پر پوسٹ کیا جو وارل ہو گیا اس نے الزام لگایا کہ اگر وہ اور اس کے بچوں کی موت ہوتی ہے تو اس کے رشتہ دار سری نواز اور دوسرے رشتہ دار ہوں گے اس نے الزام لگایا کہ ان کے رشتہ دار سرسلہ میں اس کے گھرس آئے اور اس کا گلہ گھوٹنے کی کوشش کی لیکن بعض ذرائع کے مطابق ایس آئی کی دماغی حالت پچھلے کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں ہے سوشل میڈیا پر ایس آئی کی ویڈیوز کے وارل ہونے سے نیا تنازہ کھڑا ہو گیا ہے نلگنڈاس دلے کے اکرام گاؤں میں ایک کھیت میں ڈران کی موجودگی تمام لوگوں کو حیرہ زدہ کر گئی ہے کیونکہ اس کھیت میں یہ چھوٹا ڈران گرا ہوا پایا گیا اس کو دیکھنے کے لیے مخامی افراد کی بڑی تعداد وہاں پہنچ گئی عوام نے ہوائی جہاز کی طرح نظر آنے والے اس پانچ فٹ کے ڈران کو پہلے دیکھا جس کے بعد انہوں نے اس بات کی تلعہ فوری طور پر پولیس کو دی پولیس موقع پر پہنچی اور ڈران کو مائنہ کیا پولیس نے اس دھما کے قیز موات ہونے کی تصدقی کے بعد ڈران کو پولیس سیشن منتقل کیا پولیس اس بات کی جانچ کر رہی ہے کہ یہ ڈران کہاں سے آیا یہ کس کا ڈران ہے اور اس کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے سمجھا جاتا ہے کہ ٹیکنیکی خرابی کے سبب یہ ڈران کھیت میں گر گیا اندرپردیش کے اس دل پرکاشم میں پیش آئے سرک حادثے میں چار افراد ہلاک ہو گئے ہیں یہ حادثہ اندھپور امرواتی ایکسپریس ہائی ویب فلائی اوور پر اس وقت پیش آیا جب کار کا آٹی سی بس سے تصادم ہو گیا اینی شاہدین نے بتایا کہ اس کار میں چھے افراد سوار تھے یہ کار رانگ روٹ سے سرویس روٹ کے ذریعے فلائی اوور پر چڑھ رہی تھی اس کے ڈرائیور نے مخالف سمت سے آنے والی آرٹی سی بس کو نہیں دیکھا یہ بس کافی تیز ربطہ سے آ رہی تھی دونوں گاڑیوں کا تصادم اتنا خطرناک تھا کہ کار میں سوار تین افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے اور دیگر شدی زخمی ہو گیا ہیں مخامی حکام اور امرجنسی سرویسز وہاں فوری طور پر مدد کے لیے پہنچی زخمیوں کو علاج کے لیے خریبی ہاسپٹل منتخل کر دیا گیا تاہم علاج کے دوران ایک کی موت ہو گئی جبکہ دیگر زخمی ہاسپٹل میں زیر علاج ہے پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ جج کر کے جان شروع کر دی تیلگو فلموں کے مشہور ادھاکار پاون کلیان کی فلم ہری ہرہ ویرہ ملوک کی سیٹ پر آگ لگ گئی ہیدرباد کے نواحی علاقے ڈونڈیگل کے بولارم پیٹ میں کل شب اچانک اس سیٹ کو آگ لگ گئی اطلاع ملتے ہی فائر بگیٹ کے حملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر خواب اپایا اس واقعے میں کوئی زخمی نہیں ہوا ڈونڈیگل پولیس نے اس موقع پر پہنچ کر مخدمہ دچکلیا اور اس معاملی کی جان شروع کر دی کریش کی ہدایتکاری میں بننے والی اس فلم میں پاون ایک ڈاکو کے طور پر کردار ادا کرتے نظر آئیں گے بتایا جاتا ہے کہ یہ فلم تقریباً ایک سو پچاس کروڑ کی بجٹ سے بنائی جا رہی ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے پیر کو دعویٰ کیا کہ شمال مشرق خطے کو ملک میں بنیادی دھانچے کی ترقی سے سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے اور کہاں کی بنیادی دھانچے کی تعمیر حقیقی سماجی انصاف اور حقیقی سیکلویڈزم پر ہے موڈی نے گوہاتی میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شمال مشرق کی پہلی وندے بھارت ایکس پیس ٹرین کو نیو جلپائی گوڑی کے لیے ہاری جھنڈی دکھائی اس کے علاوہ وزیراعظم نے شمال مشرقی سرحدی رائلوے میں ایک سو نینیانوے کلومیٹر روٹ کو کلومیٹر گوہاتی چیرمک کے نئے نئے برخی حصے اور لمڈنگ میں نئے تامی شدہ ڈیمو میمو شیٹ کو بھی خام کے نام وقف کیا اس موقع پر آسام کے گورنر گلاب چندر کٹاریا وزیراعلا حیمن شوشوہ شورما اور وزیر رائلوے موصلات اشوینی وشنو جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے وزیر سرمنند سونوال مرکزی وزرا مملکت رامشور تلی نشست برمانک اور جان برملا بھی موجود تھے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے موڈی نے کہا کہ آسام سمیت پورے شمال مشرق کے رائل رابطے کے لیے آج کا دن ایک بہت بڑا دن ہے آج شمال مشرق کے رابطے سے متعلق تین کام ایک ساتھ ہو رہے ہیں آج شمال مشرق کو اپنی پہلی میڈن انڈیا وندے بھارت ایکسپریس مل رہی ہے موڈی نے کہا کہ پچھلے نو سال ہندوستان کے لیے ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کے لیے بے مثال کامیابیوں کی رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کل ہی ملک و آزاد ہندوستان کی عظیم الشان اور الہی جدید پارلیمنٹ ملی ہے یہ پارلیمنٹ ہے جو ہندوستان کی ہزاروں سال پرانی جمہوری تارے کو ہمارے خوشحال جمہوری مستقبل سے جھوڑتی ہے نوستان گوہاتی جلپائی گوڑی بندے بھارت ایکسپریس ٹرین اسم اور پسٹم منگال کے بیچ صدیوں پرانے سمندھوں کو اور مجبوط کرے گی اس سے اس پورے چھتر میں آنا جانا اور تیج ہو جائے گا اس سے کالیج یونیورسٹیٹی میں پڑھنے والے یواز ساتھیوں کو سبیدھا ہوگی اور سب سے اہم بات اس سے پریعتن اور بیعپار سے بننے والے روزگار بڑھیں گے یہ بندے بھارت ایکسپریس ماں کاماکھیا مندیر کاجی رنگا مانس راشتری ادیان پویتورہ وائل لائف سینچوری کو کنیک کرے گی اس کے ساتھ ساتھ میگھا لے کے شلونگ چیرہ پونجی اور عرونا چل پردیش کے توانگ اور پاسیگاڑ تک بھی پریعتکو کی سبیدھا بڑھ جائے گی بھائی اور بہنوں اسی سبتہ کیندر میں NDA کی سرکار کے نو سال پورے ہوئی ہے بیتے نو سال بھارت کے لیے ابھوپ پورو اپلبدیوں کے رہے ہیں نئے بھارت کے نرمان کے رہے ہیں کل ہی کمبوڈیا کے بادشاہ ناردم سہمونی ہندوستان کے اپنے پہلے سرکاری دورے پر پیر کے روز نئی دہلی پہنچے ان کا استقبال وزیر مملکت برا عمر خارجہ راج کمار رنجن سنگھ نے کیا ہے بزاعت خارجہ کے تجمان اردم باقچی نے ایک ٹوئٹ میں کہا کہ کمبوڈیا کے بادشاہ کا دورہ دونوں ممالکے درمیان تہذیبی رابطے کو منزید مضبوط بنانے کا موقع ہے کمبوڈیا کے بادشاہ کا دورہ تقریباً چھ دہائیوں کے بعد ہو رہا ہے اس سے پہلے انیس سو تیرسٹھ میں بادشاہ نوردم سہنوک نے دورہ کیا تھا جو موجودہ بادشاہ کے والد ہیں شاہ نوردم صدر جمہوریہ درپتی مرمو کی دعوت پر ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں منگل کے صبح وہ ہندوستان میں اپنی مصرفیات کا آغاش راستر پتی بھون میں ایک رسمی استقبال سے کریں گے جس کے بعد بو مہاتمہ گانڈی کی سمادھی پر پھول چڑھانے کے لیے راج کارٹ روانا ہوں گے وزیخ خادجہ از جشنکر ہوتل اوبراہی میں بادشاہ سے ملخات کریں گے اس کے بعد نائف صدر جمہوریہ جگتیب دھنکر بھی ان سے ملخات کریں گے شام کو راستر پتی بھون میں وزیعظم نریندر موڈی کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ ہوگی اس کے بعد صدر جمہوریہ مرمو کے ساتھ رسمی ملخات ہوگی راستر پتی بھون میں صدر جمہوریہ کی طرف سے ان کے اجزاز میں ایک سرکاری زیافت بھی ہوگی کمبوڈیا کے بادشاہ بدکی صبح واپس اپنے ملک روانہ ہو جائیں گے وزیعظم نریندر موڈی نے پیر کو ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کو دوبارہ الیکشن جیتنے پر مبارک بات دی مجھے یقین ہے کہ دو طرفہ تعلق اور عالمی مسئلوں پر تعاون میں اضافہ ہوتا رہے گا موڈی نے ٹویٹ میں ترکیہ کے صدر کے طور پر دوبارہ منتخب کیے جانے پر آٹی اردوغان کو مبارک بات مجھے یقین ہے کہ آئندہ وقت میں عالمی مسائل پر ہمارے دو طرفہ تعلقات میں اضافہ ہوتا رہے گا انہوں نے کہا کہ انتخاب جیتنے کے بعد صدر اردوغان الیکشن جیت کر پھر سے پانچ سال کے لیے اختیدار میں آئیں آفسران کا کہنا ہے کہ انہوں نے اتوار کو رن آف میں تقریبا پوری گنتی میں باون فیز اشاریہ ایک چھ فیصد ووٹ حاصل کیے انہوں نے کہا کہ اپنی جیت کے ساتھ مسٹر اردوغان اپنے اختیدار کو تیسرے دہائی تک توسیح کر دیا ہے سام کے سولیت پور علاقے میں پیر کی صبح چار اشاریہ چار شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کے جھٹکے پروسی ممالک بنگلہ دیش بھوٹان چین میں بھی محسوس کیے گئے خیال رہے کہ اٹھائیس ماہی کو مکھا لیا میں چار اشاریہ پانچ شدت کے حل کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے نیشنل سینٹر فارس اسمولوجی نے ٹوئٹ کیا ہے آسام کے سونت پور علاقے میں پیر کو مقامی وقت کے مطابق تقریباً آٹھ بجے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ریکٹل سکیل پر زلزلے کی شدت چار اشاریہ چار ایک آٹ کی گئی ہے اس کا مرکز زمنی سطح سے پندرہ کلومیٹر کی گہرائی میں چھبیس اشاریہ چیار شماری ارض بلت اور بیان میں مشرقی طولے بلت سے تھا زلزلے سے اب تک کسی قسم کے نقصان کی کوئی خبر نہیں ملی ہے گوہاٹی کے جلو کبڑی علاقے میں پیر کی صبح ایک خوفناک سرخ حادثے میں آسام انجنئرنگ کالیج کے ساتھ طالب علموں کی موت ہو گئی پولیس نے بتایا کہ اسکورپیو میں سفر کرنے والے طلبہ بولیرو پاک پیکن وان سے ٹکرا گئی حادثے کی تلہ ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر بری طرح تباہ شدہ گاڑی کو کٹ کر تمام لاشوں کو باہا نکالا ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ طالب علم شراب کے نشے میں تھے اور مقررہ حد سے زیادہ رفتہ سے گاڑی چلا رہے تھے حادثے میں ہلاک ہونے والے تمام طلبہ آسام انجینئرنگ کالیج گوہاتی کے تیسے سمسٹر کے طلبہ بتائے جاتے ہیں ان کے علاوہ تین دیگر افراد جنہیں اس حادثے میں شدی چوٹے آئی ہیں انہیں فوری علاج کے لیے اوپول ہاؤسپٹل لے جائے گیا ہندوستانی فضائیہ کے ایک لڑا کا تیارہ نے آج مدیہ پردیش کے بھرن زلے میں سیکیورٹی اجوہات کی بنا پر ہنگامی لانڈنگ کی ایڈیشنل سپریٹینڈنٹ آف پولیس کملیش کرفو نے ابتدائی تلات کے حوالے سے بتایا کہ فضائیہ کے ہلیکاپٹر کے ہنگامی لانڈنگ نئے گاؤں تھانہ علاقے کے تحت جھگنونی گاؤں میں صبح تقریبا گیارہ بچ کر پینتانیس منٹ پر اکی گئی ہے دونوں پائلٹ محفوظ ہیں بتایا جا رہا ہے کہ پائلٹ کو ہلیکاپٹر سے تیکنیکی خرابی محسس ہوئی جس کی وجہ سے یہ لانڈنگ کرنی پڑی لانڈنگ مخامی کسان بابو رام کی کھیت میں کی گئی ہے پنجاب کے امرسہ سیکٹر میں بینوخامی سرحد پر تینیاد بارڈر سیکیورٹی فورس بی ایس ایف کے اہل کاروں نے اتوار کی رات تقریبا آٹھ بچ کر پچاس منٹ منشیات کی کھیپ لے جانے والے پڑوسی ملک کے ڈران کو مار کرانے کی پاکستان کی ایک مضمون کوچش کو ناکام بنا دیا بی ایس ایف کے تعلقات آمہ کی ایک آفیسر نے پیر کو بتایا کہ گہرائی کے علاقے میں تینیاد چوکس تستوں نے امرسہ سرزلے کے دھنوئی خردگاہوں کے خریب ایک مشتبہ پاک ڈران کو آباس سنی انہوں نے کہا بی ایس ایف کے اہلکاروں نے ڈران کو روکنے کے لیے فوری رد عمل کا اظہار کیا اور منشیات کی کھیپ لے جانے والی پاکستانی ڈران کو کامیابی کے ساتھ میں آرگی رہا ہے بعد ازہ علاقے کی تلاشی کے دوران بی ایس ایف اہلکار نے کھیتوں سے ایک سیاہ رنگ کا ڈران اور تین سو آٹی کے برامت کیا ہے جس میں مشتبہ ہیروائن کا ایک پیک تھا جسے لوہی کے انگوٹی کے ذریعے ڈران سے جوڑا گیا تھا برامت ہونے والے منشیات مشتبہ کی کھیپ کا بزن تقریباً دو کلو سات سو گرام ہیں جمہ کشمیر کے لیفٹین گورنر منوس سنہا کا کہنا ہے کہ کوئی بھی طاقت جمہ کشمیر کو تعمیر و ترخی کی نئی منزلیں تیہ کرنے سے رک نہیں سکتی انہوں نے کہا کہ صوبے جمہ بھی کشمیر کی طرح بدل رہا ہیں موسوف لیفٹین گورنر نے ان باتوں کا اظہار پیر کو یہاں جمہ چڑیا گھر کا افتتہ کرنے کے بعد اپنے خطاب کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ جمہ کشمیر بدل رہا ہے اور یونین ٹیڈری بھر میں دن رات ترخی کرنے کے کام کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ آج ہمارے پاس شمال ہندوستان کا سب سے بڑا چڑیا گھر ہے جو بتی سو کنال اراضی پر پھیلا ہوا ہے اور جو باسٹھ کروڑ روپیوں کی لاغت سے تیار ہوا ہیں سنہا نے کہا کہ جمہ کے دریہ توئی پر بھی بہت جلد ریور فرنٹ تیار کیا جائے گا اور بالا جی مندر کا افتتہ آٹھ جنگوں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ یونین ٹیڈری انتظامیہ جمہ کا تقدیر بدل رہی ہے لہٰذا اس خطے کے لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا انجام دیے جانے سے خطے کی تعمیر و ترخی کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے جمہو چڑیا گھر میں مختلف قسم کے جانوروں وغیرہ موجود ہوں گے دریہ اسنا محکمہ وائل لائف کے مطابع اس چڑیا گھر میں پہلے ہفتے کے دوران مفت داخلہ ہوگا مجھے جنگ کو جاری رکھتے ہوئے پولیس نے بار حملہ میں دو غیر مخامی سمیت چار انتہائی مطلوب منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کی تحویل سے نشاور مواد برامت کیا ہیں ایک پولیس تجمعان نے اپنے بیان میں تفصیلات پراہم کرتے ہوئے کہا کہ پولیس نے ڈی ایس پی ہیٹکوارٹرز بار حملہ سجاد بخاری کی نگراری میں معامل کی گشت کے دوران کھتن گن علاقے میں ایک انتہائی مطلوب منشیات فروش کو گرفتار کیا انہوں نے کہا کہ مذکورہ منشیات فروش کھتن گن سے بار حملہ کی طرف آ رہا تھا اور پولیس کو دیکھتے ہی اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تہم اس کو موقع پر ہی دھر لیا گیا بیان میں منشیات فروش کی شناخت شبیر احمد راتھر بینزویلا کے صدر نیکلوس ماردو جنوبی امریکہ کے سربراہان مملکت کے اجلاس میں شرکت کے لیے پیر کو سرکاری دورے پر برازل کے دار حکومت برازلیہ پہنچے مادرو نے چند گھنٹے خبل سوشل میڈیا پر اپنی آمد کی ایک ویڈیو بھی پوسٹ کی اور کہا برازل کے وفاقی جمہوریہ کے دار حکومت برازلیہ پہنچ گئے ہیں مادرو تیس مائی کو برازل کے صدر لویز کی طرف سے بلائے جانے والے علاقہ لیڈروں کی سربراہی جلاس میں شرکت کریں گے انہوں نے آخری بار انیس سو پار دو ہزار پندرہ میں سابق صدر ویلاد رعوف کی دوسری مدت صدارت کے موقع پر مناقضہ تخریم شرکت کے لئے برازل کا دورہ کیا تھا ہمری شہر شگاغو میں ہفتے کے آخر میں ہونے والی گولہ باری میں زخمی ہونے والے تین سائنت تیس افراد میں سے اب تک نو لوگوں کی موت ہو گئی اور ایک سولہ سالہ دو نو عمر لڑکیاں شامل ہیں اس کے علاوہ ہلاک ہونے والے افراد کی عمریں بیس سال سے زائر تھی اور ان میں سے انیت سالہ خاتون بھی شامل ہیں جاری کردہ اطلاعات کے مطابع پہلی فائرنگ جمعہ کو تاخر شب ہوئی جس کے نتیجے میں ایک یوکرائن کے کیپ الٹاؤ خمستی کیپ لوفو علاقے میں رات بھر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی یوکرائنی میڈیا نے یہ تلا دی ہے ملکی ڈیجیٹل تبدیلی کی وزارت نے کہا کہ پیر کے صبح یوکرائن کے بیشتر حصوں میں فضائی حملے کے سارن بجھنے لگے دھماکوں کی آوازیں کیپ الٹاؤ خمستنسی اور چرسکاسی کے علاقے میں سنی گئی ہیں ملکی راجدھانی کیپ اور خیرسن کے ساتھ ساتھ مایکر لائو میں دیر رات ہوا ہوئی حملے کی باننگ دی گئی تھی بعد میں رات کو علاقے ساتھ خمستی اور وینستہ کے علاقے کے لئے فضائی حملے کے واننگ جاری کی گئی ہے یوکرین کے بیشتر علاقوں میں فضائی حملے کے سائرن بجھنے لگے تنزانیہ کے بندرگاہی شہر دار السلام کے بنجامن مقابہ اسٹریڈیم میں بھگدر مچنے سے کم ایک فوٹ بال پرستار حلاق اور تیز دیگر زخمی ہو گئے ہیں بھگدر اس وقت ہوئی جب تنزانیہ کے ینگ افریتیز الجزیر کے یو آئیس ایم الجر کے درمیان سی اے ایف کنفیزیشن کپ کے پہلے مرحلے کا فائنل دیکھنے کے لئے بڑی تعداد میں پہنچے فوٹ بال شائع نے ایک ایک اکسس گیٹ کو دیکھا ہاسپل کے مہنگامی خدمات کے مہارین کی ایک ٹیم پہلے ہی ٹیم ڈیمک ریجنل ریفر ہاسپل کے رابطے میں کٹ چکی ہے زخمیوں کو لینے اور ان کی دیکھ بھال کے لئے پوری طرح تیار ہے اختتام سے خبر ایک نظر ہیٹ لائنز پر تیلنگانہ کے وزر آئی ٹی کی ٹی آر نے مرکزی حکومت پر اٹھائے سوال کہا ریسٹلز کے ساتھ پولیس زیادتی حکومت کا ذمہ دا لیڈر بتائی ایسا کیوں ہو رہا ہے جی ایس ال وی ایف ایف ایل ایز وی ایس زیرو وان سیٹلائٹ کو داغا گیا اندرپردیش کے سریحاری کوٹا کے خلائی مرکز سے چھوڑا گیا کامیابی کے ساتھ بی بی نے اپنے شوہر کے آخری رسومات گھر میں ہی انجام دی اندرپردیش کے زلے کرنول میں پیش آ واقعہ نلگندہ زلے کے اکرام گاؤں میں ایک کھیت میں پایا گیا گرا ہوا ڈران پولیس نے ڈران کا معنی کر کے پولیس ٹیشن کے منتخل عوام حیرہ زدہ پنیادی ڈھانجے کی تامیر بھی حقیقی سماج انصاف اور حقیقی سیکل ایڈزم ہے وندے بھارت ایکسپیٹ سینج کو جھنڈی دکھانے کے بعد وزریعظم موڈی کا خطاب پر پہنچے نئی دہلی وزیر مملکت برائے عمر خاجہ راج کمار رنجن سنگھ نے کی استخفال ونزولہ کے صدر ماردو سرکاری دورے پر برازل پہنچے تیس مائی کو برازل کے صدر کی طرف سے مناخ سربراہ جلاس میں کریں گے شرکت تازہ خبر میں فیلحال اتنا ہی دیگر اپ ڈیٹس اور پروگرام کے لیے جڑے رہیے ٹی ٹی وی کے ساتھ موسیقی